کیا پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قلت ہونے والی ہے؟ ساجد محمود حقیقت نیوز کی ریپورٹ کے مطابق آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا نے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قلت سے مطالق قیاس آرائیوں کی سختی سے تردید کر دی ہے حالیہ چند دفتوں میں حکومت نے درامدات میں کمی کے لیے متعدد اقدامات کیے اس کے علاوہ بینکوں کے جانب سے ایل سیز کھولنے کا معاملہ بھی شدت اختیار کر گیا حکومتی اداروں اور بینکوں کے جانب سے اٹھائے گئے اقدامات پر یہ افواہیں پھیل گئیں کہ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قلت ہونے والی ہے اوگرا نے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قلت سے مطالق قیاس آرائیوں کی سختی سے تردید کر دی ہے اس حوالے سے اوگرا ترجمان نے کہا کہ مقامی ریفائنڈریز پیٹرول اور ڈیزل کی طلب پورا کرنے میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے اوگرا ترجمان نے مزید کہا کہ ملک میں اس وقت پیٹرول کا 18 دن جبکہ 37 دن کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ڈیزل موجود ہے اس کے علاوہ ایک لاکھ ایک ہزار میٹرک ٹرن پیٹرول کے حامل بحری جہاز بندرگاہ پر موجود ہیں